اسلام علیکم ناظرین ڈراموسی اے محروم کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زویا جو کہ امیر کو گولی مار کر فرار ہو گئی اور یہاں پر امیر زندگی اور موت کی کشمہ کشمی ہیں باپ اسے ہسپیٹر لے کر آیا ہے اور اب جیسے وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہا ہے اسے پریشانی ہے کہ اس کے بیٹے کا اب کیا ہوگا تو ایسے میں اس کے پاس زویا کی کال آ جاتی ہے یہ کان کھول کر سن لیں کہ امیر ہم دونوں کا سچ جان چکا ہے ہم دونوں کے لیے بہت خطرہ ہے تو اس لئے اگر امیر زندہ ہے تو اسے مرنا ہوگا یو آپ بھی مزیمے اور میں بھی شکر ہے یہ بات سن کر اس باپ کی غیرت تو جاگی وہ تو چلاہ اٹھتا ہے اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو میرے بیٹے کی زندگی کی دعا کر اور ساتھ ہی ساتھ اسے دھمکی دے دیتا ہے کہ میں پوری طاقت کے ساتھ تجھے انجام تک پہنچا کر رہا ہوں دا کہ میرے ساتھ جو ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں اب کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آیا تو میر زاہد جلدی سوٹ کر پوچھتا ہے کچھ ہوتا ہے کہ شاید امیر کے وارے سے مجھے اچھی خبر سننی کو ملے مگر ڈاکٹر نے تو بتا دی وہ خطرے سے باہر نہیں امیر کی حالت کافی تشویش ناک ہے یہ سن کر میر زاہد اور بھی ٹوٹ جاتا ہے آج پہلی مرتبہ اس کا غرور اس کا تکبر ٹوٹا ہے ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہر حد پاری کر رہا تھا اپنے بیٹے پر بنی تو شکر ہے اس باپ کی غیرت اور شفقت جاگ اٹھی وہ سیدھا آپ کے بار وہی در ہی کھٹ کٹ آتا ہے جسے وہ امیر اور اپنے لیے بند کر چکا تھا وہ امیر کی والدہ کے پاس جاتا ہے روتے ہوئے زویا اور نسیم بیگم تو اسے دیکھ کر رکھے پکھے رہ جاتے ہیں اب اس سے پہلے کہ یہ دونوں کچھ اور ہی سمجھی میر زاہد تو فوراں سے ان کے آگے گیر گڑھاتا ہے روتا ہے نسیم میں اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کچھ مان سکو لیکن تمہارے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے نسیم بیگم کو یہ سن کر تو پریشانی ہونے لگی کہاں ہے امیر کیا ہوا ہے امیر کو تو میر زاہد آخر بتائی دیتا ہے زویا نے امیر کو گولی مار دی ہے زاہرہ فوراں سے نسیم بیگم کو سنبھالتی ہے امیر کا سن کر تو وہ بھی رونے لگی کیونکہ امیر آج بھی زاہرہ کے دل میں ہی بستا ہے یوں ہی میر زاہد نسیم بیگم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ زاہرہ بھی جائے گی کیونکہ وہ اس مشکل وقت میں امیر کو اکیلا نہیں چھون سکتی امیر جیسا بھی ہو لیکن اس کا شہر تو ہے ہوپ سوپ جیسے امیر وہاں پر ہوش میں آئے گا نسیم بیگم ماں کی دعائیں رنگ لائیں گی تو میر زاہد اپنے ہی مو سے اپنی غلطیوں کا اپنے گناہوں کا اطراف کرے گا بتا دے کہ اپنے بیٹے کو تمہاری زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا تم کو تمہاری ماں سے بدگمان کیا اس کے خلاف بھڑکایا تاکہ اس کی جائداد اس کا روپیہ پیسہ میرا ہو سکی اور ساتھ ہی ساتھ وہ زاہرہ کے حوالے سے بھی اطراف کرے گا کہ میں نے ہی تمہیں بدگمان اسے کروا کر الگ کروایا ہو سکتا ہے یہ سب سننے کے بعد امیر دم ہی توڑ دے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیر صحت یاب ہو کر ٹھیک ہو جائے زاہرہ اور نسرین بیگم واپس لوٹ آئیں یوں برباد ہو تو وہاں پر صرف اور صرف یہ زویا اور اپنا انجام یہ پہلے ہی بھوگت نے جس ہوتیل میں رہ رہی ہے وہاں پر عباش لوگ کوئی کم نہیں زویا کے پاس پیسہ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی ہیں اسے لوٹیں گے الگ سے اس کے انجام تک الگ سے پہنچائیں گے اور زویا اپنی جان اپنی عزت یہاں سے بچا کر بھاگے گی مگر آخر یہ بھاگ کر جائے گی کہاں ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا میر زاہرد امیر کے سامنے اپنے گناہوں کا اپنے جرموں کا اعتراف کرے گا اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹیوی